یہ صرف انڈیا کو خوش کیا جا رہا ہے یہ اسرائیل کو خوش کیا جا رہا ہے یہ پاکستان کے دشمنوں کو خوش کیا جا رہا ہے اچھا مولانا صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں سب کے سامنے کے آئیں وہ مجھے چھویں اور دیکھیں میں کیا کرتا ہوں انڈیا کے تمام چینلز پاکستان کی ریاست اور اداروں کو تو کنٹروورشل کر رہے ہیں لیکن اس طرح سے اداروں کو تارگٹ کرنا یہ تو پاکستان کے ساتھ دشمنی ہیں انڈیا اس کے سارے چینلز جو ہیں وہ دن رات یہی منطرہ پڑھیں گے کہ دیکھیں جی یہ پاکستانی فوج دے اس کی تو اپنے پولیٹیشنز جو ہیں اس کے بار کڑے ہوئے ہیں لیکن ساری دنیا میں اپنا مذاق اڑانے والی بات ہے اپنا مذاق اڑانے والی بات ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے یہ صرف انڈیا کو خوش کیا جا رہا ہے یہ اسرائیل کو خوش کیا جا رہا ہے یہ پاکستان کے دشمنوں کو خوش کیا جا رہا ہے یہ میں برملا کہوں گا بلکل میں جہاں مزید جس مزید پلائر فرم پر بیٹھ جائیں میں اسے مذاقرہ کر لیں یہ صرف پاکستان کے دشمنوں کو خوش کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے اور اس کی کوئی وجہ ہے ہی نہیں تو پھر بات تو ساری قوم بائیس کورڈ عوام کا مولانا سے یہ سوال ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں آپ نے دعول پنڈی جانا ہے تو کس بنیاد پر جانا ہے کیا کیا الیگیشن کیا ہے آپ کا آپ چاہتے ہیں کہ ان سے کس چیز کی بنیاد پر جانا ہے وہ کوئی واضح نہیں ہے کوئی چیز واضح نہیں ہے اور دنیا میں کہیں ایسے نہیں ہوتا کہ آپ کسی ادارہ خاص طور پر ایک حساس ادارہ جو کہ پاکستان کی نظریاتی اساس کا محافظ ہے جو آپ کی سرحدوں کا محافظ ہے جو آپ کی سرحدوں کی فاضل کے لیے جس کے جوان اپنی زندگی دے رہے ہیں شہاتے دے رہے ہیں آپ اس کے خلاف جا رہے ہیں بھارت کی خواہش ہے کہ کوئی گروہ جو ہے وہ بڑا منظم طریقے سے پاکستان کے سامنے آئے یہاں پر خلفشار پھیلا اسی لیے ہم دیکھتے ہیں وہ نہ صرف لستانی گروہوں کو بلکہ مذہبی گروہوں کو بھی جو ہے جو پیسہ بھی دے رہا ہے تربیت بھی دے رہا ہے اور ان کی کئی طرح سے حصلہ افضائی کر رہا ہے دوسرا اہم پیغام جو تھا ڈی جی آئی اس پی آر کی پریس کانفرنس کا وہ یہ مشرقی اور مغربی سرحد پر جو دشمن کے ہمارے سامنے چیلنجز ہیں اس کے حوالے سے تھا میجرنرل بابر فقار صاحب نے بتایا ہے کہ جی مشرقی سرحد پر بھارتی شتیال انگیزی میں اضافہ ہوا ہے اور دشمن جو ہے دانستہ طور پر شہری آبادی کو نشانہ بنا رہے ہیں دیکھیں ہم ڈومیسٹک پولٹیکس میں اتنے انگیج ہو رہے ہیں اور ہم اتنے اندر اس کے دنستے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہمارا ہے جو ایکچولی ہم نے ملٹری کو بھی ڈریک کر لیا ہے اس کے اندر اور ڈیلی بریٹلی ڈریک کیا جا رہا ہے آپ کو پتہ ایک ہی اورگنائزدار ہے جو ملک کو واپس سٹیبلیٹی کی طرف لے کے جا رہا ہے اور اب سیاسی جماعتوں پر رہ جائیں دیکھیں سیاسی جماعتوں کو اپنے پیٹی گول چھوٹی چھوٹی سیاست کریں جو کرنی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں جو ایک ہمارے ملک میں پرابلم یہ ہے آمر صاحب انہوں نے ہٹ کرنا ہوتا ہے گورنمنٹ کو یہ ہٹ کرتے ہیں ریاست کو خدارہ ان سیاسی جماعتوں کی جو دہائیوں گزر چکی ہیں یہ سیاست کر رہی ہیں گورنمنٹ ایک اور ایک تریڈیشنل رائیول ہیں ہمیں اسے کیا ہے لیکن جب آپ ریاست کو چھیڑیں گے ریاست کے اداروں کو تنقید کریں گے اور ان کو کنٹروورچل بنائیں گے تو پھر تو ڈیفینیٹلی اڈیا کے تمام چینلز پاکستان کی ریاست اور اداروں کو تو کنٹروورچل کر رہے ہیں اچھا مولانا صاحب کھڑے ہو کے کہتے ہیں سب کے سامنے کے آئیں وہ مجھے چھویں اور دیکھیں میں کیا کرتا ہوں یہ آپ سمجھتے ہیں لائل اپوزیشن ہے یہ لائل اپوزیشن وہ ہے جو انڈوستان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے لیے کام کرتا ہے ماف کریے یار we have a system چلا رہے ہیں ہم کوشش کر رہے ہیں adapted to پاکستانی situation معنی اس کو adapt کرو جو ہمارا رواج ہے ہمارا دماغ ہے فوج ایک بڑا important اور فوج نے حلف اٹھایا ہے کہ ہم نہ صرف پاکستان کو defend کریں گے ہم پاکستان کی integrity کو internal and external تو میں مجھے ان کو ڈر کیوں ہے یہ کیوں یہ سمجھتے ہیں ویسے ہی ان کو بدنام کیا جاتا ہے تو لو یار take a step اچھا advice دو and I don't think it will be misunderstood and if it is to hell with it you acted in the favor لبے لباب یہ ہے حریص صاحب کے جناب سخت action کی ضرورت ہے اور جس طرح سے ہر مطلب پی ڈی ایم کیا چھوٹے چھوٹے جو سیاست کے بونے ہیں وہ بھی مطلب ہے اور مرگی جیتی جن کی پرواز ہے اور مطلب ہے نا ان کی کوئی vision بھی نہیں ہے وہ آج آپ کے بعض کے پر نوشنے کا دعویٰ کرتے ہیں تفقید کرتے ہیں تو اس وقت بڑی سخت ضرورت ہے کہ جس طریقے سے Indian narrative کو لے کے چاہے inadvertently اور جو بھی کر لیں یہ acceptable نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے اس وقت بڑی سخت پاکستان کے لئے جو پاکستان کو hybrid war ہے different چیزیں آئی ہوئی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے مردی نظر لگتے ہوئے حکومت پاکستان کو بے شک وہ آرمی سے مشورہ کریں جس سے مشورہ کرنا کر لیں جو ان کے خلاف cases بنتے ہیں نیشنل سکورٹی کے ایشو پر اور ان کے جو corruption کے اوپر بنتے ہیں وہ بنائیں not ان کے علاوہ ان کے علاوہ جو جو لبا السماس کریں چاہے وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فرم سے پی ایم ایل کی مریم نواز ہو یا اور کھوئی ہو دیکھیں اٹیک پرٹیکل ڈیفرنسز بٹ یو کنا آئی انو قانون کے دارے میں جو آپ لوگ ہی انگریزی میں کہتے ہیں مطلب دیکھیں یہ نہیں کریں گا تو یہ بولتے رہیں گے دیکھیں بات یہ ہے کہ جس طریقے سے جو لینگویج پی ڈی ایم اور پرٹیکل مولانا فضل الرمان جیسا جو بے ضمیر انسان ہے جو انٹی پاکستان ہے جس کے قسم کی وہ لینگویج استعمال کر رہے ہیں خاص طور پر یہ کہنا کہ اب میں پنڈی کی طرف رکھ کروں گا نمبر ٹو کہ مجال اکاونٹیبلیٹی کوٹ کی نیپ کی کہ مجھے وہ نوٹس بھیجیں یا مجھے وہ کسٹن بھیجیں ہاو ڈیر ایٹ آک لیکس پوائنٹ ایس یہ انسان جس کا نہ کوئی کاروبار ہے نہ کوئی اس کی پروپرٹی تھی نہ اس کو فیملی سے ملی ارمون روپیہ اس کے پاس کہاں سے آگیا یہ جو آپ کہیں کہ بڑے اعتماد سے بات کر رہے مولانا اور کر رہے کہ اس کو بھی کچھ کہاں نہیں آ رہا آپ نے جو پہلے پانچ شروع میں جب دھنہ دیئے اسلامباد میں یہ اس کو اسی وقت ساورٹ کرنا چیز جب مدرسے کے لوگوں کو اٹھا کے لیے ہے وہاں پر اس کے بعد جب سے لینگوش کر رہے فوج کو کرسائز کر رہے حکومت کو چلے میں کہتا ہوں آپ حکومت اور آپوزیشن جو آپس میں ہے فوج کو مت گسید بلکل تیجیہ ایس پیاد نے کہا اس لئے انہوں نے یہ کہا کہ ہم چائے بنائیں گے ورنہ کوئی اور ہوتا تو وہ یہ کہہ در چائے کے ساتھ تمہاری مالش بھی صحیح طریقے سے کریں گے ہیلو فرنڈز اپنا ہندوستان نیوز میں آپ کا سواگت ہے پاکستان میں اس سمیں حلچل تیج ہو چکی ہے کیونکہ وہاں کے بہتی پرسید مولانا فضل الرحمان نے پاکستان آرمی کو صاف دھمکی دے دی اگر پاکستان آرمی نے ہمارے خلاف گلت کاروائی بن نہیں کری تو ہم پاکستان آرمی کے ہیڈ کوارٹر جو کی راول پرنڈی میں ہے جس کی وجہ سے پاکستان آرمی کے ماتھے پر پسی نے آ چکے ہیں اور اب انہیں یہ لگ رہے کہ یہ سارا کچھ بھارت تو نہیں کر رہا اور بھارت کے اوپر یہ سارا الزام ڈال رہے اور ان کو یہ بھی ہے اس کے بھارت بھارت بھگاوت نہ کروا دے پاکستان آرمی کے بیٹھے ہیں اور اس سمیں پاکستان آرمی کی ہوا ٹائٹ ہے اور انہیں سمجھ نہیں آرہ اس چیز کا ہم کس طریقے سے مقابلہ کرے اور انہیں اس سمیں بھارت کا ہاتھ دکھائی دے